بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید آج اسلامباد ہائی کورٹ کے آٹھ ججز کو تھنکی آمیز خطوط لکھے گئے ہیں اور بعض جو خطوط کھولے گئے ان میں انتھراکس پائے گئی کوئی ایسا صفوف تھا ایسا پاورڈر تھا جس سے کہ انسانی جسم پر بہت منفی اثرات مرتب ہوتی ہیں ظاہری بات ہے اس کا بھی پتہ تو نہیں کہ کس نے بھیجے ہیں جس عورت کا نام اس میں استعمال ہوا ہے یقیناً وہ عورت تو اس میں نہیں ہے بھیجنے والا تو کوئی اور ہی ہوگا تو لیکن ایک پیغام دیا گیا ہے کہ پہلے تو چھ ججز نے شکایت کی تھی اب چھ میں دو مزید اضافہ ہو گیا ہے اور اب آٹھ ہو گیا ہے ان کو دھمکی دی جاری ہے پتہ نہیں ابھی یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ یہ دھمکی کس نے دیا لیکن اس کی انویسٹیگیشن تو ضرور ہونی چاہیے اور سینٹ کا آج الیکشن تھا خیبر پختونخواہ میں الیکشن ملتوی ہو گیا ہے اور خیبر پختونخواہ کے چیف منسٹر علی مین گنڈا پور صاحب جو ہیں انہوں نے آج وفاقی حکومت کو ایک پیغام دیا ہے پیغام کن الفاظ میں دیا ہے ذرا سنیے اور ادھر اسلام آباد میں جو طریق انصاف کے چیرمین ہے بریسٹر گوھر خان صاحب انہوں نے ایک بہت ہی سنگین نویت کا الزام لگایا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو طریق انصاف کے چیرمین عمران خان صاحب کی اہلیہ ہیں بشرا بی بی صاحبہ ان کو سلو پوائزننگ کی گئی ہے ان کو زہر دینے کی کوشش کی گئی ہے اور خود عمران خان صاحب نے بھی یہ بات کیا اور بشرا بی بی نے بھی یہ بات کیا لیکن گوھر خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیں بی بی اس وقت گھر میں اکیلی ہوتی ہے اور ایک ہی کمرے میں بندے دروازے اس کے بندے شیشے اس کے بلائنڈ فورڈ کیے ہوئے ہیں اس لیے جو ان کا خدشہ ہے بلکل بجائے ان کو فیل ہوا ہے اور سلو پوائزننگ یسی ہوا کرتی ہے اور جو بندہ ایفیکٹ ہوتا ہے وہی دبست جج ہے کہ وہ اپنا ایکسپلین کرے اور بی بی نے خود میڈیا کے سامنے ایکسپلین کیا ہے اس لیے ہم نے وارن کیا ہوا ہے کہ جو کچھ اگر ایسی سرکمسٹانسز کنٹینیو رہے تو وہ لوگ جن کے قبضے میں بیسیکلی ان کی کسٹڈی ہے وہ لوگ رسپانسی بلوں گے گرفتار سیاستدانوں کی طرف سے ان کو زہر دیے جانے کا الزام نیا نہیں ہے ابھی صرف چند مہینے پہلے کی بات ہے کہ موجودہ جو چیف منسٹر ہیں پنجاب کی مریم نواز صاحبہ انہوں نے بھی الزام لگایا تھا کہ ان کے والد کو بھی کسٹڈی کے دوران زہر دینے کی کوشش کی گئی تھی اچھا اب مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ عمران خان نے نواز شریف کو پوائزن کیا اور آج تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ ان کی جو لیڈر کی جو اہلیہ ہیں ان کو پوائزن کیا جا رہا ہے ان کا الزام موجودہ حکومت پہ ہے تو یہ جو الزامات ہیں یہ کب تک چلتے رہیں گے اور کیا یہی مسئلہ ہے پاکستان کا یا مسئلہ کچھ اور بھی ہے ہمارے ساتھ گفتو کے لیے موجود ہیں زرتاج گل سہبہ رکن قوم اسمبلی پاکستان تحریک انصاف اور میاں جووے لطیف صاحب مسلم لیگ نون کے رہنما ہے سابق وفاقی وزیر ہیں اور آج کل خبروں میں ہیں اور خبروں میں کیوں ہیں یہ بھی آپ کو پتا چل جائے گا زرتاج گل سہبہ بڑے ہی سیریس سیریس الیگیشنز ہیں گور خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی صاحبہ کو سلو پوائزننگ کی جا رہی ہے جبکہ یہی الزام ماضی میں مسلم لیگ نون لگاتی رہی ہے تحریک انصاف پہ کیا دونوں الزاموں کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے یا صرف ایک کی ہونی چاہیے نہیں دیکھیں میرے صاحب الزامات تو جو بھی لگاتا ہے نا جس کو پر یعنی کہ جو انسان سہتا ہے جو انسان بگتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے اور جب انسان کے دل سے آواز نکلتی ہے اس کی سچائی گہرائی کو ایک ہی پیمانہ ہے کہ آپ اس کے انویسٹیگیشن کریں اب دو سال سے جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو سلسلہ ہو رہا ہے وہ تو زبان زدہ عام ہے کون سا بند دروازوں کے بیچے کوئی خواتین کو کوئی ڈومیسٹک وائلنس تھوڑی ہو رہی ہے یہ تو ساری دنیا نے انٹرنیشنل ریپورٹنگ نے ایجنسی کی آپ سارے میڈیا نے دکھایا ہے کہ چاہے ویمن ڈے ہو چاہے پاکستان کے اندر کوئی پیسفل پروٹیسٹ ہو چاہے خواتین اپنے ریلی میں جا رہی ہوں انفرچنٹلی یا پاکستان کا یا تحریک انصاف کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہو اس کے اوپر ایسے دھاوا بول دیا جاتا ہے لگتا ہے کہ ساتھ والے ہمسایہ ملکہ جھنڈا ہے یا لگتا ہے کوئی شجر ممنوعہ ہے خواتین کے اوپر جس طرح لاٹی چار کیا ہے جس طرح کو پر شیلنگ کی گئی جس طرح ان کی چادر اور چار دیواری کو پامال کیا گیا جس طرح ابھی تک خواتین جلو کے اندر کسی کیسز کا پتہ نہیں کسی انویسٹیکشن کا پتہ نہیں ہے تو یہ تو اوپن سٹوری اور کسی کو کوئی شرم نہیں آتی وہاں پہ خان صاحب کو جھکانے کیلئے کیونکہ خان صاحب نے ایک مقدمہ لڑا نا خان صاحب نے ایک مقدمہ لڑا کہ میں پاکستان کے انڈیپنڈنٹ فورن پالیسی ہے پاکستان کے فیصلے پاکستان کے عوام کریں گے پاکستان کے لیے ہوں گے انہیں ایبسلوٹلی ناٹ کہا کیونکہ انہیں یونائیٹیڈ نیشنز میں ایا کا نابدویہ کانستائن کیا انہیں اشار نے رسول کا مقدمہ لڑا انہیں جھکنے سے انکار کر دیا کشمیر کا مقدمہ لڑا فلسطین کا مقدمہ لڑا سبس پاسپورٹ کا مقدمہ لڑا کیا ہو اس کے بعد ریجیم چینچ کر دی گئی ایک بہت جو عوام کی ووڈ سے ایک روٹ ستر لاکھ ووڈ جو لکر آئی تھی اس وزیر آزم کو جو ہے وہ گھر بیج دیا گیا اس کے ان کو خود اکتیس سال کی رات و رات سزا دی گئی پھر ان کے بیگم صاحبہ بیگم صاحبہ کو کس جس کے سزا دی جاری آج اگر نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ ہمارے کے اب جو موجودہ جو پی ٹی آئی کے چیئرمنہ بریسٹر گوھر صاحبہ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی کی جان کو خطرہ ہے اور یہ خبریں کافی دیر سے آ رہی ہیں ایک تو یہ کہ ایک خاتون جو کہ پردہ دار خاتون ہے آپ نے ان کے پرائیوی سے کوئی ویٹ کیا ہوا ہے ان کو بند کیا ہوا ہے کسی کو ملنے نہیں دے جا رہا ہے ایک باپردہ خاتون کو آپ نے ہمیں نہیں پتا کہ کیا صلوق ہو رہا ہے دوسرا ان کے جو کھانے پینے کے معاملات ہیں یا ان کے صحت کے معاملات ہیں وہ دن بدن گرتے جا رہے ہیں وہ کہہ رہے کہ انویسٹیگیشن کروا لیں نئی اور انویسٹیگیشن وکیلوں کو بھی نہیں ملنے دیا جاتا ہمیں بھی نہیں ملنے دیا جاتا خان صاحب سے دیکھے یا بشرا بی بی کو زہر دے کے یا بشرا بی بی کو تکلیف دے کے خان صاحب کو جکانی کی کوشش کی جا رہی ہے نا تو یہ سلسلہ اس لیے بند ہو جانا چاہیے میں آج سائفر کیس سے آ رہی تھی میں آج سائفر کیس سننے کے لیے گی تھی شاہ صاحب کی بیگم صاحبہ بیٹھی ہوئی تھی بیمار خاتونیں وہ بیٹھی ہوئی تھی اسے طریقے سے پرویز الائی صاحب کی فیملی کوپ پر جو گزرتی ہوگی میں تو چلو پولیٹیکل خاتونوں کل میں ایٹی سی کی کوٹ میں بیٹھی ہوئی تھی میں نو مائی کو ڈیرہ غازی خان میں موجود تھی واحد پنڈے میں میرسہ پنڈی کی ایٹی سی کوٹ کے اندر میرے اوپر چودہ دشتگردی کے اف آئی آر تھی مطلب آمجی صرف پنڈی میں صرف پنڈی دیویجن کے اندر چودہ میرے اوپر جو ہے دشتگردی کے اف آئی آر تھی میں جبکہ نو مائی کو ڈیرہ غازی خان کے اندر موجود تھی یہ میں صرف ایک ڈیویجن کی بات کری ہوں ابھی گجرہ والا رہتا ہے ابھی فیصلہ باد رہتا ہے ابھی لاہور رہتا ہے ڈیرہ خازی خان میں نے بگتا دیا میں صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں آپ پہ ٹوٹل کتنے کیس ہیں فورٹی تھری فورٹی تھری کیسز ہیں اتنے شاید پاکستان کی تاریخ میں کسی عورت کے اوپر کیسز نہ ہو میں نے آج تک زندگی میں اشارہ نہیں تھوڑا میں نے آج تک زندگی میں کبھی جو ہے وہ قانون کا ساتھ جو وہ میں نے کبھی قانون کے اوپر کوئی قطغن نہیں لگائی لیکن دس مہینے کے اندر میں آئی ڈی پی بھی بن گئی میں وفرور بھی بن گئی میں دشدگرگ بھی بن گئی میں غدار بھی بن گئی اور میں وہ میں نے آپ کو پہلی بتایا تھا کہ جب سارے پرچے ختم ہو گئے تو گائے چوری تک یہ بھی پرچے میرے اوپر ڈالی گئے تو میں صرف میرا پوائنٹ یہ کہ میرے صاحب خان صاحب کے زندگی کو بھی بشہ بیگم صاحبہ کی زندگی کو بھی خطرہ ہے میں ڈاکٹر یاسمین راشد کی بھی بات کرنا چاہتی ہوں سنم جاوید کی بھی بات کرنا چاہتی ہوں آلیہ حمزہ کی بھی بات کرنا چاہتی ہوں عید آ رہی ہیں ان کو اندازہ ہے کہ جن خواتین کو آپ ٹورچر کرتے ہیں فریولیس کیسز کے اندر اندر کرتے ہیں ان خواتین کے گروانوں پر کیا گزرتی ہے ان کو کچھ اندازہ ہے تو اگر ان کی حکومت کہہ رہی تھی یا ہم کہہ رہے تھے یہ مجھے بتائیں گے کہ ان کے جو بغیر الیکشن کے ان کے انٹیریر منسٹر پنجاب نگران وزیراعالہ موسیل نکوی صاحب ان کی جماعت نے ان کو ووٹ دیا کیا میا جایوید لطیف کی اپنی پارٹی میں سے سینیٹر جگہ نہیں تھی کیا یہ اپنے پارٹی کے ورکر نہیں ہے کیا اپنی پارٹی میں یہ جیت کے آ جاتے ہیں ہار گئے نہ میدان میں گریس کے ساتھ چلے اپنی میدان میں اپنی ہار انہوں نے ایکسپٹ کر لی لیکن کیا پارٹی میں پی سی بی کا چیئرمن بھی آپ نے ایک شخص کو بنانا ہے اور سب سے پہلے قانون کے سوال میں آپ کے ہونے چاہیے ایک بنام نے سوال کیا تو ان کا جواب تو لے لیں ایک وزیراعالہ ہے نگران وزیراعالہ ڈائریک سینیٹر بھی بن گیا کابینہ کا حصہ بھی بن گیا یہ کس قانون میں ہے کہ نگران وزیراعالہ کو آپ جا کے سارے عدو پر بٹا دے تو کیا میا جایوید لطیف صاحب کے لیے ان کے پارٹی میں جگانی ہے تو اس ملک کے اندر جو آ رہا ہے کسی کو زہر دینے کی کوشش کی جاری ہے کسی کو اکتیس سال سزا دینے کی کوشش کی جاری ہے اور کھرا اور مدہ میا جایوید لطیف صاحب کی پارٹی کی طرف نکلتا ہے بینیفیشری سسٹم کا ہے اس وقت شہباز شریف صاحب ہیں نواز شریف صاحب ہیں مریم بی بی ہیں ان کو جواب دینا چاہیے کہ یہ کیوں اس سر ہو رہا ہے اجازت دے دیں جواب دیں جبے لطیف صاحب یہ آپ کی جو پارٹی ہے وہ جو الزام پہلے لگاتی تھی کہ نواز شریف صاحب کو زہر دینے کی کوشش کی جاری ہے اب وہی الزام طریقہ انصاف لگا رہی ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ کو زہر دینے کی کوشش کی جاری ہے تو کوئی انویسٹیگیشن تو ہونی چاہیے شکریہ حامد میر صاحب گزارش اتنی ہے کہ جو از خود نوٹس پہ چھے ججز کا خطوط کے بعد وہ نوٹس لیا گیا انویسٹیگیشن ہوگی بھلے کمیشن بنا ختم ہوا اب از خود نوٹس پہ ہے میر صاحب کہیں سے تو شروع ہونا چاہیے یہ سلسلہ کہیں تو ختم ہونا چاہیے اب اس کا طریقہ کر کیا ہے اب یہ نہیں کہ میں بینیفیشری ہوں تو یہاں سے تو شروع نہ کریں اب وہاں سے شروع کر لیں میں بہت پیچھے نہیں جاتا دو ادوار ایک آپ دوزار تیرہ سے اٹھارہ تک کا اور اٹھارہ سے چوبیس تک کا یہ دو ادوار آگ گھنگھالیں آپ کو پتا چل جائے گا کہ آج خطوط لکھنے والے جو ہیں ان کے کیسز کون سے جاتے تھے ہونا تو اچھا یہ چاہیے تھا میرے لئے انتہائی قابل اعترام ہے کہ وہ بتاتے کہ کون شخص ان کو دباؤ میں لاتا ہے اور کون سے کیسز کے مطلب لکھا ہوا ہے ایک سکت ان کے خط میں لکھا ہوا ہے جی میں ارز کرتا ہوں ان کے خط میں لکھا ہوا ہے جو میرے تک بات ہے کہ ایجنسیاں جو ہیں وہ مداخلت کرتی ہیں یہ دعاوں میں لاتے ہیں ایک ایجنسی کے سیکٹر کمانڈر چلیں ملنا چاہتے ہیں ملنا چاہتے ہیں اب آجائیں پانچ اور ججز بھی تھے جن کے ہم نام لیا کرتے تھے کیا ان ادوار میں جو وہ فیصلے کرتے آئے ہم تو چیختے رہے کہ بھائی یہ لوگ جو ہیں ان کو فلان کہتا ہے اور فلان کے کہنے پہ یہ فیصلے دیتے ہیں اور فیصلے جو تھے اگر تو اس کا نقصان صرف نواز شیف کو ہوتا اس کا نقصان صرف مسلم لیگ کو ہوتا حکومت وقت کو ہوتا شاید برداشت کر لیتے اس کا نقصان ریاست کو پہنچا ہے اس کا نقصان معیشت کو پہنچا ہے اس کا نقصان پاکستان کے اندر جو داخلی تو اس کی بھی انویسٹیکیشن کر لیں اور ان کی بھی انویسٹیکیشن کر لیں اور دونوں کی میر صاحب کرنے سے آپ کا یہ پھاٹک بند ہو سکتا ہے اگر آپ ایک کا کریں گے اور دوسرے کا نہیں کریں گے لوگ اعتماد نہیں کریں گے تو یہ بھی سر تاج گل سابا نے بھی یہی بات کیا جی میں بھی یہی کر رہا ہوں میں کب کہتا ہوں کہ آپ ایک دور سے کرو اور دوسرے کا نہ کرو آپ اگر آج الزام لگاتے ہو کہ فلان بینی فشری ہے لہٰذا زہر فلان نے دیا ہوگا اس وقت بھی فلان بینی فشری تھا زہر کا کوشش فلان کی ہوگی مگر اور بڑا ایک تاریخی موڑ ہے پاکستان کی تاریخ میں اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو چیف جسٹس ہیں وقت کے ان پر بھی یہ گزری ہے ان پر بھی یہ وقت آیا ہے یہ قوم پہ احسان کریں اور قوم کے اندر بھی اور تاریخ میں زندہ رہیں گے اگر وہ دونوں ادوار کو گنگھال کے دیکھیں میرا اچھا تلک نہیں ہے وہ جو دور آیا تھا چلیں ٹھیک ہے اس وقت پرائیم سر تر امران خان تھے لیکن جو وزیر قانون تھے جو وزارت سے استیفہ دے کے اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف آرگومنٹس دیتے تھے وہ تو آپ ان کی پارٹی تو آپ کے ساتھ ہے اور وہ بھی آپ کے ساتھ جی میں یہی ارس کر رہا ہوں میرے ساتھ کوئی تھا یا میرے مخالف تھا مگر دونوں ادوار کی انویسٹیگیشن کروائیں گے تو حامد میر صاحب یہ پاکستان چل پڑے گا آپ یہ دیکھیں کہ کیا میرا تعلق اچھا نہیں ہے خاجہ عاصف صاحب سے مگر ایک سینئر پولیٹیشن ہے آپ کا تعلق اچھا نہیں ہے نہیں نہیں میرا ذاتی تعلق نہیں ہے جماعت کے اندر تعلق ہے مگر یہ دیکھیں کیا بات کی انہوں نے انہوں نے یہ کہا کہ بھئی اگر پچھلے ادوار میں غلط کی ہوئے فیصلے آج کی رجیم بھوگت رہی ہے تو کیوں نہیں انویسٹیگیٹ کرتے بھئی ان فیصلوں کو ان کے غلط کی ہوئے فیصلے قوم بھوگت رہی ہے تو بھئی انہوں نے جنرل فیض یا جنرل باجوا کا نام لیا ہے خاجہ عاصف نے وزیر دفعہ ہیں آج کے کوئی عام کوئی بندہ بات تو نہیں کر رہا تو کیوں نہیں اس کو سنجیدہ لیا جاتا لیا جانا چاہیے پھر آج بھی یہ بات کرتے ہیں جناب عمران خان صاحب جنرل باجوا کے مطلق کاش وہ جنرل فیض کی بھی بات کر لیں کاش نہیں آج انہوں نے کہا ہے عمران خان صاحب نے جو گفتگو کی ہے کہ اگر فیض پہ کوئی الزام ہے تو اس کی بھی انویسٹیگیشن ہونی چیز ہے دیکھیں یہ ہے اصل بات دیکھیں میں اگر قصوروار ہوں تو یہ جو کمیٹی جو کمیشن جو از خود نوٹس جو سات ججز لیں گے اگر آپ دونوں ادوار اور ان دو شخصیات کو شامل کر لیں تو آپ کے سامنے کوئی چیز پوشیدہ رہ نہیں جائے گی اور قوم کو بھی اعتماد آ جائے گا کہ شاید آج کے بعد کام آگے چلے مگر ہو یہ نہیں رہا ہو یہ رہا ہے کہ آج بھی سہولت کاری ان کی طرف سے اسی طرح ہے مجھے یہ بتائیں سہولت کاری کس کی طرف سے میں عرض کرنے لگا ہوں گوٹو سی ایو کس نے کہا تھا اور کس شخص کو کہا تھا نو میئی والے بندے کو کہا تھا وہ تو ریٹائر چیپ جسس نے کہا تھا بھئی میری بات سننے زندہ ہے نا اللہ ان کو سلامت رکھے بلانا چاہیے نا کہ نو دس مئی کا جرم تھا یا نہیں تھا آپ اس کو بلائیں اور اس کے بعد مجھے یہ بتائیں کہ وہ دونوں جو سہبان ہیں خاجہ آسف نے کہا ایک کی طرف سے مجھے دھمکی آئی کہ میں نے یہ بات کی اور آپ کو یہ پتا ہے دھمکی کس کے ذریعے آئی یہ مجھے پتا نہیں کہ کس کے ذریعے آئی یہ اگر میں آپ کو بتا دوں تو آپ کے چودہ طبق روشن ہو جائے میں جو بات کرتا ہوں مجھے میرے چودہ طبق روشن اس طرح ہیں کہ میرے وہ بھی کسی جو جنرل فیض جنرل باجوا صاحب نے بنائے تھے آپ بھی ایک میٹنگ میں موجود تھے اور جب جنرل باجوا صاحب میرے مطلق جو الفاظ ادا کر رہے تھے آپ کے سامنے کر رہے تھے میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کی باقیات آج بھی موجود ہے اور آج بھی جس طرح سہولت کاری دوسرے پارٹ پہ ہو رہی ہے دیکھا جائے اس کو اس کو نظر انداز نہ کیا جائے ایک سوال میں نے کرنا ہے حضرت آج گل صاحبہ سے کہ یہ جو چھے ججز نے جو الزام لگایا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جس پہ از خود نوٹس بھی لے لیا گیا ہے اسی قسم کے الزام ماضی میں بھی کچھ لوگ لگاتے رہے ہیں اور جویل لطیف صاحب کے لیڈر نواز شریف صاحب نے بھی کچھ اسی قسم کا الزام لگایا تھا ذرا سنیں چار جج بیٹھ کے تو کروڑوں لوگوں کے مینڈیٹ والی وزیراعظم کو چلتا کرتے اس کے پیچھے جنرل باجوا اور جنرل فیض ہیں آلہ کار کون ہے آلہ کار ساکر مسار ہیں خوصہ ہے وہ پنامہ والا بینچ ہے اجاز الہسن ہے بڑا ظلم ہوگا اور اپنے آپ سے ہم ظلم کریں گے اگر ان لوگوں کو ہم اپنا سپیر کریں گے یہ لوگ قابل معافی نہیں ہیں یہ کیفر کردار تک پہنچیں گے تاج گل صاحبہ کہ جو نواز شریف صاحب پہلے الزام لگاتے تھے کہ کولیبوریشن تھا انٹیلیجنس ایجنسیز کا اور ججز کا تو وہی الزام جو ہے وہ چھے حاضر سرویش ججزوں نے لگایا کہ ہم پہ دباؤ ڈالا گیا کولیبوریٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہم نے انکار کر دیا تو پھر وہ جو پچھلا دور ہے اس کی بھی انویسٹیگیشن ہو جائے اور اس دور کی بھی ہو جائے اچھا میرے صاحب دو بات ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ پاکستان میں ظلم کرنے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ پہلے بھی ہو چکا ہے تو لہٰذا اگر ایک شخص کو گولی مار دی ہے تو لہٰذا مخالفین کے چھے لوگوں کو گولی مار دو چونکہ آپ کے اوپر ایک مقدمہ کسی نے جھوٹاک بنا دیتا تو لہٰذا اب جو چونکہ عمران خان جو ہے اس وقت ان کو جیل کے اندر رکھا ہوا ہے ان کی بیگم صاحب ہے یا ان کی بہنیں بھی ہیں یا پارٹی کے لوگ بھی ہیں تو لہٰذا ترتالیس ترتالیس ایف آئی آر ایسی ازرائی کرم ان کو اوپر ڈال دو لہٰذا اکامن جو یانگسٹرز ہیں کل میٹیسی کی کوٹ میں گئی تیرہ سال کے بچے سولہ سال کے چودہ سال کے بچوں کو بھی انہوں نے دشتگردے کیا دال ہو تو میں صرف اس لی ہے کہ وہ کسی جلزے کے اندر شرکتے ہیں یا انہوں نے عمران خان کا نام یا عمران خان کا جھنڈا بلند کیا ہوا تھا پی ٹی آئی کا جھنڈا بلند کیا ہوا تھا تو لہٰذا چونکہ آپ کے ساتھ پبلک پاور نہیں نکلتی تو لہٰذا اب چونکہ عمران خان کو فکس کرنا ہے اس کی پارٹی کو فکس کرنا ہے تو لہٰذا یوں کر لو کہ ڈیٹھ سو مقدمت تو آپ ازرائے کرمیں ڈال دو ایک تو پہلی یہ اس دلیل کو ختم ہونا چاہیے چونکہ آپ کی خاتون کو آپ سمجھنے کہ آپ کے ساتھ نیاب کے کورٹ میں زیادتی بھی تھی تو لہٰذا آج آپ ایسا کریں کہ آج ڈاکٹر یاسمین راشد کو آلیہ حمزہ کو سنم جاوید کو آئیشہ بھٹا کو اس طرح سے تمام خواتین کو جو ہیں آپ سڑکوں پر گسیٹ کے بغیر کسی وجہ ہے کہ چونکہ آپ کی اناو کو سٹسفیکشن ہونی ہے چونکہ آپ کے ساتھ کوئی ایک مقدمہ ایسا تھا لہٰذا آپ ساری پاکستان کی خواتین کو اس طریقے سے آپ ظلم اور جبر کا شکار کر دو تو لہٰذا ایک تو پہلے یہ دلیل یہ دلیل ختم کر دینی چاہیے جو اس وقت ہو رہے نا اس کا نوٹس لے اس کو پر بات کرے دوسرا اگر فرض کرے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ججوں کے ساتھ ہوئے اور بڑی بات ہے کہ ججوں نے یہ بات کر دی ہے جب میر صاحب دشتگردی تھی نا اس میں نائن الیون کے بعد وار اور ٹیرر جو پاکستان نے پرائی جنگ میں جب کودا نا نہیں لے راجعون آج پچاس لوگ شہید ہوئے وہ سمجھتے تھے میرے گھر میں آگ نہیں آئے گی لیکن پھر ہر گھر میں آگ آئی اسی طریقے سے جب آپ خان صاحب آپ کو کہہ رہے نا یا جب آزم سواتی صاحب رو رہے تھے بڑے ستر سال سے زیادہ جب وہ رو رہے تھے نا کہ میری فیملی کی پرائیویسی کو انویڈ کر دیا گیا ہے تو آپ نے کہا کہ کیا ہے بڑا شخص ہے اس کو کیا ضرورت ہے یہ بات بتانے کی لیکن ایک ایک زددار شخص تھا آج ججوں کے گھر تک بھی پرائیویسی انویڈ ہو گئی ہے چلو کسی نے تو بولنا شروع کر دیا جب بولنا شروع کر دیا ہے نا تو وہ والے ججز یا یہ والے ججز یا اس دور کے یا اس دور کے سزا اس کو بھی دینا جو پھر جو سسٹرم کا بینیفیشری ہو جاتا ہے اس بینیفیشری کو کیوں نہیں سزا دیتے نا فرض کر لیتے ہیں ان کی پارٹی یہ کہتی ہے ابھی آپ نے کلپ سنوایا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے پھر اگر آپ کے ساتھ زیادتی بھی ہوئی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ دوہزار چوبیس میں چوبیس سلاشوں کے اوپر بیٹھ کے سیاست کریں چوبیس کارکون ہمارے مارے گئے ہیں نہتے تھے نہ کوئی اسلا تھا ان کے پاس نہ کوئی ڈنڈا تھا ان کے پاس ایک جھنڈا تھا پی ٹی آئے کا چوبیس کارکون ہمارے شہید ہوئے ڈیٹھ سو سے زیادہ لوگوں کو گولیاں مار دی گئی کوئی اپائج ہے کسی کے ہاتھ کے اوپر زخم ہے کسی کے ٹانگ کے اوپر زخم ہے پھر سب سے بڑی بات یہ جو آج خواتین کوٹس کے اندر رولتی ہیں ان کو اندازہ ہے کہ گھروں کے اندر ان خواتین کی ماں و بہن و بیٹن کو کیا جواب دینا پڑتا ہے میرے ساتھ اگر آپ ڈیرہ غازی خان میں یونگ سٹر آئی سیف کی ٹائگریس اس کے گھر پہ آپ ڈیرہ غازی خان کے پردہ دار خواتین کے اندر آپ کہتے ہیں کہ زرتاج گل کو نکالو اور آپ ایک یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ کے گھر کے اوپر دعویٰ بولتے ہیں اس کے گھر کے اوپر جب پولیس کے ڈالے جاتے ہیں آپ نے سوچا کہ اس بچی کو یونیورسٹی جانے کی بھی پرمیشن ملی گی کی نہیں کیا وہ بچی دوبارہ تعلیم حاصل کرسے گی کی نہیں تو جو وہ سسٹم کا بینیفیشری ہے آپ نے تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا آپ نے تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا آپ کے ساتھ ظلم ہوا آپ نے کہا سو درجہ اور ظلم کرو آپ نے کہا اگر ہمارے آپ کے خیال میں یہ ظلم کر رہے ہیں میں ایک سیکنڈ میر صاحب بتائیں یہاں کوئی بچہ تو نہیں بیٹھا ہوا اگر وکٹم کارڈ میع جاوید لطیف صاحب کے لیڈر شہباز شریف نے یا نواز شریف نے کھیلنا ہے چیف منسٹر بیٹی سمدھی صاحب آج سینیٹر بن گئے شہباز شریف صاحب جہاں چھوٹے بھائی جہاں وہ وزیراعظم بن گئے وزیراعظم بن گئے اور پھر وہ لوگ جنہوں نے نگران حکومتوں کے اندر پی ٹی آئی کو فکس کیا جو ظلم کے جبر میر صاحب آپ بھی پروگرام کرتے تھے نا یا آپ نے دھرنا والوں کے پاس گئے آپ ڈاکٹر مارنگ بلوچ کے پاس گئے لوگوں کی ابڈکشن ہوتی ہے لوگ غائب جاتے ہیں آپ نے کبھی سنا ہے کہ پنجاب کے اندر بھی ابڈکشن ہوئی ہے پنجاب میں ابڈکشن شروع ہوگی ان کی وجہ سے یہ اپنا آپ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کسی الزام سے مبارا ہے یہ بینیفشری ہیں یہ بینیفشری ہیں عامنا مسود جلیوہ کے ہسپنٹ جو ہیں وہ دوزار پانچ سے غائب ہیں ایک وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد جوہے لطیف صاحب بھی جواب دینا چاہتے ہیں ان کا جواب سنتے ہیں کیپیٹل ٹاک میں خوش آمدید وقفے سے پہلے زرتاج گل صاحبہ نے ایک سوالات کی بچھاڑ کی ہے جوہے لطیف صاحب پر جوہے لطیف صاحب اس کا جواب دینا چاہتے ہیں حامد میر صاحب اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہوگا کہ زرتاج عورت ہیں اور ہم کس طرح اترام کرتے ہیں جو بھی یہ کہہ رہی ہیں سنتے جا رہے ہیں اور کتنا ٹائم آپ ان کو دے رہے ہیں دیکھیں پھر بھی ترتالیس فورٹی تھری مقدمے ہیں ان پر اور ان کی حکومتیں بنائیں صرف اس نے کہ ایک عویس لاغاری کو جتوائے جائے چلیں چلیں عزیز میں گزارش یہ کر رہا ہوں گا کہ زرتاج نے دو باتیں کی ہیں ایک تو انہوں نے کہا کہ ظلم اتنا بڑے گا کہیں تو رکے دوسرا انہوں نے کہا یہ دلیل نہیں ہے کہ پچھلے دوار میں یہ ہوتا ہے تو لہٰذا آپ بھی ہو رہا ہے مگر کہیں آپ رکیں تو صحیح نا آپ کو یاد ہوگا بیگن کنسوم نواز کی گاڑی کو اٹھایا گیا تھا کرین کے ذریعے مشرف دور میں مشرف دور میں وہ بھی عورت تھی وہ بھی کسی کی ماں بہن بیٹی تھی مگر کسی نے آواز نہیں اٹھائی تھی اس وقت نہیں پھرکل اٹھائی تھی نہیں نہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں ان کے لیڈر یہ تو اس وقت میں نہیں تھی میں ان کی نہیں بات کر رہا نہیں لیکن میں آپ کو یاد دلائیتا ہوں عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے اس وقت یہ آواز اٹھائی تھی کہو کہ تو کلیپ بھی چلا دوں گا ایک سکتہ حامد محیر صاحب میں گرفتار ہوا انہوں نے کہا چادر اور چار دواری اب میں آپ کو یاد دلاؤں اسی پروگرام میں جب آپ پہ ایک سو چوبیس اے کے تیت بغاوت کا مقدمہ درج ہوا آپ جیل میں تھے اسی پروگرام میں میں نے سینیٹر علی زفر صاحب کے سامنے سوال اٹھایا انہوں نے اسی پروگرام میں مضمت کی اور کہا کہ جوے لطیف پہ یہ مقدمہ غلط بنایا گیا اور اس وقت آپ کی پارٹی کے اپنے لوگ آپ کی سپورٹ نہیں کر رہے تھے میں ایک عرض کروں دیکھیں بدقسمتی یہ ہے کہ جماعتوں کے اندر کمپرومائز لوگ ہوتے ہیں ہر جماعت میں میری جماعت میں ذرا زیادہ ہے مگر ہر جماعت میں کمپرومائز کافی زیادہ ہیں چلیں لیکن ہیں اب آجیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب مجھے گرفتار کیا گیا پینتیس دن تو میری گرفتاری نہیں ڈالی گئی تھی پھر آپ مجھے یہ بتائیں اور مجھے جب تشدد کرتے تھے اس وقت یہ کہتے تھے کہ آپ کی آواز جو ہے عمران خان صاحب سننا چاہتے ہیں جنب فیض صاحب سننا چاہتے ہیں مگر الحمدللہ اللہ نے حمد دی میں نے چیخ نہیں کوئی لگائی اور نہ میں باہر آ کے آزم سواتی صاحب کی طرف رویا ہوں ان پر تشدد ہوا ہے آزم سواتی پہ وہ روئے مگر مجھے اللہ نے حمد دی آپ پہ بھی ہوا تھا کہ میں نے اس کے باوجود کوئی پریس کانفرنس نہیں کی اور رو کے نہیں دکھایا کیا میری والدہ پہ اف آئی آر نہیں ہوئی تھی کیا میری والدہ کو چلے غلط ہوا تھا نا یہی تو میں کہہ رہا ہوں غلط ہوا تھا یہ میری جان میری بحاظ سنے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو کرتا ہے آپ اس کو کور کیوں دیتے ہو میں ہوں یا آپ ہوں لی آتا ہے کوئی حکومت پانچ سال کے لی آتی ہے کوئی ایگزیکٹی پہ تین دو ماہ کے لی آتا ہے مگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو برودی سرنگیں کو بچھا کے گیا ہے نا میں اس پہ مٹی ڈال کے آگے نکلوں تاکہ میں اس کو اس برودی سرنگ کو نکارہ بناتے بناتے میں اپنا نقصان نہ کر رہا ہوں ایک سوال اور جواب بلکل صحیح دینا آپ میں کیا آپ سچ بولتے ہیں عید کے بعد اگر آپ کی گرفتاری ہوتی ہے کسی مقدمے میں اس کی ذمہ دار تحریک انصاف ہوگی کتن نہیں کون ہوگا وہی جنہ فیض جنہ باجوا کی باقیات ہوں گی جو اس وقت جنہوں نے گرفتار کروایا تھا اور آج سولتکار کوئی اور ہوگا مجھے اندازہ ہے مجھے اندازہ ہے کہ آپ کی پارٹی کے کچھ وکلا جو ہیں بڑے پرومینٹ وکلا جو نواز شریف صاحب اور شباز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں انہوں نے کچھ باتیں پبلکلی کہنی شروع کر دی ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ الیکشن شیڈول جاری ہونے سے چند دن پہلے نگران وزیر داخلہ سرفراز بکٹی کو پی 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 میں بھیجا گیا اس کے بعد فیصل وارڈا کو زرداری کے پاس بھیجا گیا سب کا ایک ہی مقصد تھا نواز شریف کسی طرح وزیراعظم نہ بنے پھر جویل لطیف محسن شانواز رنجا ازر قیوم نارا علی گوھر بلوچ سمیت مسلم لیگ نون کے کئی ایمین اے اس کو بترین دھاندلی کے ذریعے ہرایا گیا اور آگے چل کے کہہ رہے ہیں موبائل فون بند کر کے دھاندلی کے لیے مزید راستہ ہموار کیا گیا وہی الزام جو تحریک انصاف لگا رہی ہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی وہی الزام اب آپ کی پارٹی کے وکیل لگا رہے ہیں اور وہ آپ کا بھی نام دے رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ بھی دھاندلی ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عید کے بعد جو ایک اپریشن کلین اپ کا منصوبہ بنایا گیا ہے اس میں صرف پی ٹی آئی کے اوپر نہیں نزلہ گرنا آپ لوگوں پہ بھی گرنا ہے تاکہ اکراس دی بورڈ اکاؤنٹیبلیٹی کا نیریٹیب بلد حامد میر صاحب مجھے گرفتار کریں میرے وہ کیسز جو فیض صاحب اور باجوا صاحب کے بنائے ہوئے وہ دوبارہ کھولیں مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ملک کے لیے آواز اٹھانا ضروری ہے میرے کے جو الیکشن پہ جو کچھ ہوا چھوڑ دیں اس کو میری قربانی رائے گا جاتی ہے چلی جائے مگر میں جب تک زندہوں میں یہ بات کروں گا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو نوٹر صاحب نے لیا ہے خدا کے لیے جو دو ادوار میں ججز کرتے آئے ہیں فیصلے دیتے آئے ہیں اور وہ میں نہیں کہتا کہ میں اپنے لیڈر نواز شیف کے لیے کھڑا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ جس مقصد کے لیے نواز شیف کھڑا تھا وہ مقصد پاکستان کو آگے لے کے جانے والا ہے اس کو نہ بریک کیا جائے جسی صاحب کا ذکر کر رہے ہیں تو آج جو ایف آئی اے کی طرف سے جو صحافیوں کو نوٹس دیا گیا اس پہ جو ایک کیس کی سماعت ہو رہی ہے تو اس پہ آج قاضی فیصلی صاحب نے سپریم کورٹ میں کچھ ریمارکس دیا ہیں وہ بڑے اہم ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس میں وہ کہتے ہیں جی کہ ایٹورنی جنرل صاحب کو انہوں نے کہا کہ ایک کیس تو اپن اینڈ شٹ کیس ہے اور وہ ہے متیولہ جان کا ابڈکشن کیس ہے اس واقعے کی ویڈیو موجود ہے حکومت اخبار میں اشتہار کیوں نہیں دیتی کہ ان لوگوں کو تلاش کیا جائے تو یہ جو ویڈیو ہے جب متیولہ جان صاحب کو اغواہ کیا گیا تھا اس وقت یہ ویڈیو سامنے آئی تھی اور آگے چال کے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کچھ نہیں کرتے تو پھر ہمیں ایک ایسا آرڈر دیں گے جو آپ کو پسند نہیں آئے گا پھر چیف جسٹس صاحب نے ایک شکوا کیا کہ میری اہلیہ کے بارے میں غلط خبر دی گئی کہ وہ میٹنگ میں بیٹھی تھی وہ میٹنگ جس میں کہ ججز بھی بیٹھے ہوئے تھے کیا ہم سارا دن بیٹھ کے وضاحتیں چاری کرتے رہیں کیا تاثر جائے گا اس خبر سے کہ چیف جسٹس کی اہلیہ آفیشل میٹنگ میں بیٹھی تھی کیا ایسی خبر چلانے والوں کو توہین عدالت کا نوٹس کریں کیا فرد جرم آیت کر کے انہیں جیل بھیجیں جب ہم بلائیں گے تو پھر آپ روڑنا پیٹنا شروع ہو جائیں گے کیا وکلا یا صحافیوں نے اپنے کسی ممبر کے خلاف کاروائی کی ہے تو وہاں پر جو بریسٹس لاودین صاحب موجود تھے انہوں نے کہا کہ غلط خبر دینے والے کے خلاف کاروائی کا ایک طریقہ کار موجود ہے تو قاضی فائزہ صاحب کی جو شکایتیں ہیں وہ میڈیا کی شکایتوں کو اڈریس کرنے کے لیے ہیرنگ کر رہے تھے لیکن انہوں نے کچھ اپنی بھی شکایتیں دی جو کہ جائز شکایت ہے کہ ان کی اہلیہ کے بارے میں غلط خبر نہیں دینی چاہیے اور جس نے بھی دی ہے اس کو یا تو معذرت کرنی چاہیے یا پھر اگر ان کے خلاف کاروائی ہوتی ہے تو وہ کاروائی کا سامنا کریں غلط خبر کی تو کوئی بھی ڈیفینس ہمارے پاس نہیں ہے اور نہ ہی ہم اس کو ڈیفینڈ کریں گے لیکن جو صحافیوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں اور جو ہونے والی ہیں اس پر تو آپ کو بولنا چاہیے اور زرتاج گل صحبہ عید کے بعد جو ہونا ہے آپ کی پارٹی کے ساتھ بھی اور بھی لوگوں کے ساتھ صحافیوں کے ساتھ سب کے ساتھ ہونا ہے تو کیا یہ یہ اسی طرح معاملہ چلتا رہے گا کہ جس کی حکومت آئے گی وہ دوسرے کے خلاف کاروائی کرے گا پھر وہ حکومت میں آئے گا وہ تیسرے کے خلاف کاروائی کرے گا کہیں پہ تو جا کے سیاستدانوں نے آپس میں بیٹھ کے کوئی آپس میں تیع کرنا ہے کہ یار جویل لطیف صاحب جنہوں نے آپ کے خلاف کاروائی کی انہوں نے ہمارے خلاف کاروائی کی چلو مل کے ان کے خلاف کوئی پر امن جدو جہد کرتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ عید کے بعد کی تو بات کی بات ہے لیکن جو دو سال سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے جو ہماری خواتین کے ساتھ ہو رہا ہے جو ہمارے ورکر کے ساتھ ہو رہا ہے جو خان صاحب ان کی بیگم صاحب ہے اور ابھی تک سینیٹر اجاز یا عمر چیما صاحب کا آپ لوگ حال دیکھیں کہ انصاف کے رسائی نہیں دی رہی یقین کہہ رہے ہیں امیر صاحب اتنے مشکل حالات میں جو ہم نے الیکشن لڑا ہے نا اگر کہتے ہیں نا کہ جی فلانی پارٹی کے ساتھ بھی فلانے دور میں ایسا ہوا تھا کبھی بھی کسی پارٹی کے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ ووٹر کو بھی نہ بخشے چادر اور چادر دیواری والے کو بھی آپ جو ہے وہ پامال کریں صرف اس نہیں ہے کہ ان کو سزا دیں کہ وہ ایک لیڈر عمران خان کے ساتھ کھڑیں جو میری پارٹی نے ثابت کیا ہے جو اس وقت پارٹی کھڑی ہے جو ور کر کھڑے میں ان کو سلوٹ پیش کرتی ہوں اتنے مشکل حالات میں اگر میاں جاویل لطیف صاحب کی پارٹی ہوتی یقین کریں ان کو اپنے لیڈران یہاں پہ نہ ملتے ہیں ہمارے لیڈر کی تو ہمت ہے جو برداشت کر کے جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے وہ ملک سے باہر نہیں بھاگا وہ ملک کے اندر جو ہے جو نائنصافی اس کو برداشت کر رہے ہیں اپنی پارٹی کے ساتھ جو نائنصافی کر رہی ہیں ان میں سے کسی کی پارٹی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا کہ اس کا نشان چھینہ جائے این موقع پہ جب الیکشن ہو رہا ہے دو سے سے زیادہ جو ہیں وہ نشانائت دی دی جائیں ایک لیڈر کو اکتیس سال رات و رات سزا دی جائے اور ہم جیسے لوگوں کو جو کینڈیڈیٹ بننا چاہتے ہو کوئی آرو کے دفتر کے سامنے ابڈکٹ ہو جائے یا تجویز کنندہ تصدیق کنندہ اس کے باوجود بھی جو ہماری پارٹی نے ثابت کیا ہے ان کی پارٹی نے ابھی ثابت کرنا ہے ان کے تو اپنی صفحہ میں ایسے لوگ ہیں جو خود سینیٹر بھی بن جاتے ہیں جو خود منسٹر بھی بن جاتے ہیں اور میاں جیوے لطیف صاحب کو بھی نہیں پتا کہ وہ ان کی پارٹی کے ہیں کے نہیں ہیں اگر ان کی پارٹی کا یہ حال ہو گیا ہے نا تو پھر ان سے جمہوری فیصلے ان سے انصاف کے فیصلے ایم ریلی سوری ٹو سیمیر صاحب بہت مشکل ہے جواب لیتے ہیں جب ایک وقفے کے بعد کیابنل ٹاک میں خوش آمدید جویل تیم صاحب میرے پاس ٹائم بھی کم ہے لیکن زرطاق زرطاق گل صاحب بار بار کہہ رہی ہیں کہ سینیٹ کے الیکشن میں کچھ ایسے لوگ بھی ان اپوز سینیٹر بن گئے ہیں جن کا تعلق کسی پارٹی سے نہیں ہے لیکن پیپلز پارٹی نے بھی ان کو سپورٹ کیا مسلم لیگ نون نے بھی ان کو سپورٹ کیا مجھے صرف ایک منٹ کی اجازت دیں انہوں نے دو تین باتیں کہیں ہیں کہ اتنے مشکل حالات میں انہوں نے الیکشن لڑے ہم نے بھی بڑے مشکل حالات میں الیکشن لڑے اینے ایک سو چودہ ہوں رہے اینے ایک سو پندرہ میں مگر دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ یہ کہتے ہیں نشان اڑ گیا ہے نشان ہمارے بھی اڑے تھے انہوں نے کہا رات و رات سزائیں ہوئیں رات و رات ہمارے بھی بہت سے لوگوں کو سزائیں الیکشن سے پہلے دی گئیں اب آجیں اصل مسئلہ کیا ہے حامد میر صاحب اصل ایشو یہ ہے کہ ان کو ووٹ کیوں پڑھا ہے ہاں ووٹ پڑھنے کی وجہ آپ یہ مان رہے ہیں کہ ان کو ووٹ پڑھا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ بلکل ہی صاف ہو گیا مگر دوزار اٹھارہ میں ووٹ ہمیں کیوں پڑھا تھا اور دوزار چوبیس میں ان کو کیوں پڑھا ہے وجہ یہ ہے کہ ووٹر سمجھتا ہے کہ جو غیر آئینی غیر قانونی ادھاروں میں بیٹھے لوگ کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان ترقی نہیں کر پارا ان پالیسی سازوں کے خلاف لوگوں نے ووٹ دیا ہے اور آج بھی اگر پالیسی ساز نہیں سمجھیں گے تو بہت بڑی ایک الارمینگ بات ہے ریاست کے لیے پالیسی ساز محترم وزیراعی جناب محمد شباز شریف صاحب ہیں وہ پالیسی ساز ہیں پالیسی ساز اس سے پہلے کوئی اور تھا اس سے پہلے کوئی اور تھا آج وہ ہوں گے مگر جو پالیسی ساز ہیں وہ سب کے علم میں ہیں ان سب کو سوچنا پڑے گا کہ یہ لوگوں کا ریاکشن کیوں آ رہا ہے لوگ ڈویلمنٹ نہیں دیکھ رہے ہیں لوگ رلیف کوئی مل جائے تو اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں لوگ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے آئین قانون کی بالا دستی اور یہ بند ہونا چاہیے چپٹر کہ کبھی مجھے پکڑ لیا کبھی آپ کو پکڑ لیا اور اپنا کام چلانے کے لیے سب جائز ہے یہ سب جائز جو ہے نہیں اب جائز رہ گیا اب لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کم از کم اگر روٹی نہیں ملتی تو آئین قانون تو مل جائے اچھا اب میرا وقت ختم ہو گیا ہے کیونکہ جو وہ بات کر رہے ہیں وہ آپ بات کر چکی ہیں اور مجھے بڑی ایک پلیزنٹ سرپرائز ہوا ہے کہ آج نمائندے جو ہیں وہ تھے ایک مسلم لیگ نون کے اور ایک تحریک انصاف کے لیکن آخر میں جو بات جوے لطیف صاحب کر رہے ہیں وہ بات پہلے ذرتاج گل صاحبہ کر چکی ہیں اب یہ پتہ نہیں یہ حکومت کی نمائندگی کر رہے ہیں یا پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں لیکن یہ جوے لطیف صاحب ہیں اور یہ ذرتاج گل صاحب ہیں آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ آپ کو میں دعوت فکر دیتا ہوں کہ یہ جو جوے لطیف صاحب آخر میں جو بات کر رہے ہیں جو ذرتاج گل صاحبہ بھی کر چکی ہیں یہ کہہ رہی ہیں ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے جو کہ ہوئی ہے ان پہ 43 مقدمات درج ہوئے ہیں اور جوے لطیف صاحب کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ بھی ماضی میں زیادتی ہوتی رہی ہے اور دونوں جو ہیں وہ جن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں ان کو سوچنا چاہیے بہت ہو گئی ہے بس کر دیں عزاز دیجئے اللہ حافظ